اے گائز اسلام علیکم ویلکم اور ویلکم بیک ٹو آور نیو بلوگ ایسے ہیں آپ لوگ تو گائز آج ہے فیضان کا برث ڈے تو بس ابھی ہم لوگ اس کو برد وش کر رہے ہیں کیونکہ صبح میں نے لگایا تھا فون تو اس ٹیم پہ وہ تھا اسکول میں تو اسی لیے ہم لوگ نے جو ہے اس کو برد وش نہیں کر پایا تھا اب وہ اسکول سے آ گیا ہے تو یہاں پہ ابھی ویڈیو کال پر بات کر کے اس کو برث ڈے وش کر رہے ہیں اور ایک دن پہلے جو ہے لب لیواز جی کے انیورسری بھی تھی تو ہم لوگ تو بھول ہی بھول گئے تھی کہ ان کے انیورسری بھی ہے سو چلیے خیر کوئی نہیں کہا بھائی کہیں ابھی فیضان کوئی برد وش کر رہے ہیں یہ پکڑ لیں گی میڑا مال بھو ہے ہیپی بردے فیضان اور کیا گفٹ چاہیے تم کو ہاں کیا گفٹ چاہیے آرے وہاں ریس تو اچھی لگ رہی ہے تو جی بردے وش تو کر ہی دیا ہے اب بردے گفٹ بھی تو ملنا چاہیے نا اس کو تو بس ابھی ہم لوگ مارکٹ آ گئے اور بس اس کے بعد یہاں سے کچھ اس کے لیے گفٹ دیکھتے ہیں فیضان کیلئے پھر ساتھی ساتھ میں ممی کا ایک چسمہ ہے اس کو بھی ٹھیک کرانا ہے تو چلتے ہیں پراکاس اپٹیکل پہ یہاں سے ممی نے یہ چسمہ لیا ہوا تھا تو چسمے کی جو اہنا ڈنڈی ٹوٹ گئی ہے تو ابھی دیکھتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ورنہ اس کا فریم ہی چینج کروا دیں گے تو چلے چلتے ہیں اور اس کے بعد ہم لوگ کو جو نا ایک شادی میں بھی جانا ہے شادی کس کی ہے وہ میں ہم لوگ کو بتاؤں گے کس کی شادی میں ہم لوگ جا رہے ہیں پھر حال تو بس ممی کا ابھی چسمہ ٹھیک کرواتے ہیں اور فیضان کے لیے کچھ گفٹ لیتے ہیں اس کے بعد گھر جائیں گے حل ا Chinat اس نے چونے ہوئی اس نے چونے ہی.... موسیقی 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 جسما تو ٹھیک کرا لیا ہے آپ چلتے ہیں فیضان کے لیے گفت دیکھنے کے لیے تو سب سے پہلے تو کچھ کپڑے وغیرہ دیکھیں گے کپڑے پسند نہیں آتے ہیں کیونکہ ہم لوگ کو لیٹ بھی ہو رہا ہے ہم لوگ کو نکلنا بھی تھوڑا جلدی ہے تو پہلے تلبلی بار یہ گھر جائیں گے اس کا بڑھتے سیلیبیٹ کریں گے پھر اس کے بعد شادی اٹینڈ کریں گے تو دیکھتے ہیں کیا کچھ پسند آتا ہے تو کپڑے تو ہم لوگ کو پسند نہیں آئے ہیں تو ہم لوگ آگئے یہاں ویپرز کی باسکٹ بنوانے کے لیے ہیمپر بنوانے کے لیے تو یہاں پر ہم لوگ سیلیکٹڈ چیزیں پسند کر رہے ہیں بچوں کے لیے جو بھی وہ کھاتے ہیں تو یہاں پر ہم لوگوں نے یہ ساری چیزیں لے لیے ہیں اور باسکٹ ہمارے پاس ہے گھر پہ تو ہم اس میں اس کو اچھے سے سجا دیں گے تو ہم آگئے گھر اور سارا سامان لے گا آئے ہیں بیپرز بغیرہ تو بس اب اس کے لیے باسکٹ ریڈی کرتے ہیں تو یہ ہے باسکٹ اس میں ہم سارا سامان رکھتے ہیں اس کے لیے اس کا بردہ ہے گفٹ فیضان کا سو چلیے اب اس کو ارنج کرتے ہیں سبھی کو پھر آپ لوگوں کو فائنل لک دکھاتے ہیں اس کا ٹھیک یہاں پر ہماری یہ پوری باسکٹ ریڈی ہو چکی ہے یہ میں نے اس طرح سے بنا دی ہے اس میں سارے بچوں کے کھانے پینے والے ویپرز ہیں جو کہ ان کو پسند ہوتے ہیں زیادہ تر پیسے دو تو پھر مطلب نہیں رکلتا ہے اس لیے ان کو کچھ کھانے پینے والی چیزیں دو نا سو یہاں پر ان دونوں ہی بچوں کے فیوریٹ چیزیں ہیں جو کہ میں نے پوری باسکٹ میں اس کو بھر دیا ہے اور یہ کمپلیٹ ہو چکی ہے فل تو کیسے لگ رہی آپ لوگوں کو بتانا کومن کر کے جب ہم لوگ شام کو جائیں گے تو اب اس کو لے پر جائیں گے تو اب شادی میں جانے کے لیے ہو گئے ہیں تیار اچھا رک سے ہی میں آپ لوگوں کے سامنے آئے ہیں ایک دم سے ریڈی ہو کر کے جی ہاں پر کیسے لگ رہیوں مجھے بتانا اور میں نے یہ والا فروگ سوٹ بہت ٹائم کے بعد پہنا ہے کیونکہ رکھا ہوا تھا یار رکھے رکھے کیا ہی ہوگا کپڑوں کا تو ان کو بھی پہن لینا چاہے تو بس ابھی ہم نکل گئے ہیں اور میں ممہ ہی یہ اور پاپا ہی جا رہے ہیں کیونکہ اور کوئی ہے نہیں گھر میں بھائی بھائی گئے ہوئے ہیں اپنے ورکنگ پر تو وہ بھائی شامل ہو جائیں گے شادی میں اور ساتھ ہی مجھے کی بھائی تو ابھی ہم لوگ ہی چاہ رہے ہیں اور آج اتنا زیادہ ٹرافک ہو رہا تھا راستے میں اتنا زیادہ ٹرافک ملتا ہے جو ہم نے کبھی نہیں دیکھا ہے سچ میں اتنا بھیڑ ہو رہی تھی اور آج بہت بہت بڑا ساراک بھی ہے ہمیں یہی بھائی تھی بار بار سے کہ بہت بڑا ساراک ہے تو اس لیے بھیڑ کافی زیادہ ہے تو ہم لوگوں باہمورتے نکلنے میں کافی زیادہ ٹائم لگ گیا تھا کیونکہ ٹرافک وہاں پر بہت زیادہ تھا تو ابھی تو ہرین کو سیمپل کپڑے پہنا کر لے کر جا رہی ہو وہاں پر اس کے کپڑے چینج کرا دوں گی ابھی تو فیلہ حال ہم لوگ جائیں گے لبلیواز جی کے گھر اور پھر اس کے بعد شادی میں جائیں گے ٹھیک ہے تو میں نے کچھ اس ٹائپ سے آج میک اپ کیا ہے بہت ٹائم کے بعد اور چلیے چلتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کتنا زیادہ رشو رکھا ہے کیونکہ ٹرک رکھ سب کچھ اتنا زیادہ ٹرافک تھا نا آج کہ ایک ہی روڑ پہ کم سے کم چھے چھے لائنے لگے ہوئے تھیں گاڑیوں کی اتنا زیادہ رشت تھا خیہ جیسے دیسے کر کے ہم لوگ یہاں سے نکلے ہیں مطلب ہم لوگ کو ایک گھنٹہ تو لگی گیا تھا اس ٹرافک میں اور اس کے بعد ہم لوگ گھر پہنچے تھے دیکھ رہے ہو نا آپ لوگ کتا زیادہ رشت ہے اور بار بار سے ٹرافک لگ رہا تھا تو جی گئیس پہنچ گئے ہم لبلیواز جی کے گھر کیونکہ یہاں پر ہمیں کٹنگ کروانا ہے فیضان کا پھر اس کے بعد ہم لوگ شادیہ ٹرین کرنے کے لیے نکلیں گے یہاں سے تو ابھی فیلحال ویٹ کر رہے ہیں ان کے بڑی امی اور بڑے پاپا کے آنے کا کیونکہ وہ لگ چلے گئے ہیں شام کے ٹائم مارکیٹ تو ابھی تک وہ آنے پائے ہیں تو انہی کا ہی ویٹ کر رہے ہیں فیضان یہاں پر فون لگا رہے ہیں بڑی امی کو کی پیڑی میں کتا ٹائم لگے گا تو وہ پول رہے ہیں کہ ابھی ٹائم تھوڑا سا لگ جائے گا تو ویٹ کرتے ہیں ان لوگ کے آنے کا اور فیضان کا ہمیشہ کی طرح بڑے آج بھی اکیلا ہی کلیبریٹ ہوگا کیونکہ اس کے پاپا نہیں ہوتے اس کے ساتھ بچے کو جو ہیں اکیلا سا فیل نہ لگے لبلی وجہ کا اکیلا پن فیل نہ لگے اس لئے ہم رشادی میں تو جائے ہی رہتے ہیں اس لئے ان کے خیل بھی پہنچ گئے تو بچوں کو بھی تھوڑا سا اچھا لگتا ہے کہ چلو نہ آئی نہ آئے ہیں خالہ خالہ ہوا ہے تو میرا بچے اچھے سے سیلیویٹ ہو گیا ہے بس اور کوئی بات نے بچے کے خوشی کے لیے ہی سارے چیزیں کرنی پڑتی ہیں بچے یہاں پر ابھی کھیل گئے ہیں آج ہے فیضان تھائی کا برث رہے آج سکول دے کیسا رہا تمہارا چوکلٹ بات نہیں گئے تھے آج سکول میں آج ہے چلو ابھی ان کی بڑی امی کا ویٹ کیا جا رہا ہے ان کی بڑی امی آئیں گی گفت لے کر سب جا کے جو ہے ان کا کیک کٹنگ ہوگا گفت آ رہے ہیں بڑی امی بہت بڑا والا بہت بڑا والا گفت والے کم سا ہوں اور ان گر جاؤ گی اس پر نہیں چھڑو بیٹا آجا نیچے چلو کینڈل لگا بہت بھی ہاں وہ منا تو کرتے ہیں ماں سو مچے کرا دے گا ہلو ہیپی بردے تو یو کٹنگ کرو کٹنگ کرو ہیپی بردے تو یو ہیپی بردے دیئر پیجان ہیپی بردے تو یو ہیپی بردے تو یو ہلو ہیپی بردے ہیپی بردے کیا کھلا دو ہی تکھنے، ایک سکرنے،؟ اوہ سکرنے، سکرنے، دیاختی ہو ل Pit یہ گفت دیں گہم های مرضی ہے ھاپ لوگو وای مرضی ہے خلو سکرنے میریز جویں شب سے پ Corinthف موسیقی زیادہ موسیقی 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 اکیو موسیقی 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 کیا تیدی کھائنا ابھی بیبی کھلایں گے مرکتا ہے کیا کیا دیر آنچنی کیا دیر آنچنی کیا دیر آنچنی کیا دیر آنچنی خیلی دیر آنچنی دیر آنچنی دیر آنچنی خوب بڑے ہو جاؤ خوب تلقی کرو مابب کو نام روشن کرنا ٹھیک ہے بڑی امی ہو گلا دے اور امی گلا امی کو ممی کو تو کھلایا نہیں میں کلا ہوں ممی کو بڑی امی کلایا بڑی امی کلایا پاپا کو تو ویڈیو کو حل پہ لیا نہیں سمجھے بچائے وہ وہاں بیٹھے ہیں ہاں آئی سے چھاروں پہ لائے خوب دیں مجھے کہا کھلا بھی دیا ہے یا بڑی چیزیں ہو سارے چیزیں مجھے اس چیز کو بہت اچھے سے ساماشتے ہوں مجھے اس لگتا ہے کہ وہ اکھیلا لگتا ہوگا اس کو اکھیلا فیل ہوتا ہوگا تو اسی لئے بس جو ہے ہم لوگ بھی پہنچ گئے تھے تو اس کو اچھا لگا ہے اور یہاں پر اب یہ کیکٹنگ کے پاس آپ کو کیک سرف کیا جا رہا ہے تو بس ہم لوگ جا گئے کچن میں کیکٹنگ کرنے کے لئے مدہ سرف کرنے کے لئے کیکٹنگ کرنے کے لئے تو کیک سرف کرنے کے لئے مجھے وائس اپر نہیں کرنے دے رہے تھوڑا سا اس کے بھی اب وائس اپروں کو آئے گی اور بس چلئے اب کیکٹنگ تو ہو چکا ہے کھانے کے بعد اب نکلتے ہیں شادیہ ٹینڈ کرنے کے لئے سو یہاں پر ابھی ہم لوگ آگئے باہر اور باہر ابھی بھائی بہنچ گئے تھے وہاں لبلیوان جی کی یہاں ہی اور اس کے بعد یہاں پر ابھی کار کو بیک کر کے پھر ہم لوگ نکلیں گے شادیہ ہال میں جانے کے لئے تو یہاں پر سبھی لوگ چھوڑنے کے لئے آئے ہوئے ہیں ہمیں باہر تک برات آت ہوئے ہیں تو پہنچ گئے ہم لوگ گارڈن لبلیوان جی کی گھر سے بہت پاس میں ہے یہ اور بس ابھی یہاں پر گاڑی پارک کرتے ہیں برات آ چکے دروازے پر دیکھیں سکتے ہیں آپ لوگ اور اس کے بعد یہاں پر دھولے رازہ کا ویلکم کیا جا رہا ہے دروازے پر کچھ کچھ رسمیں ہوتی ہیں ان کے یہاں پر تو یہ رسمیں بھی چل رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ تو اس لئے ہم لوگ نہیں نکل پا رہے ہیں ابھی تھوڑی دیر میں اندر چلتے ہیں اور یہاں پر ہو رہے ہیں موسیقی 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 چاہد چاہین ہی کہ ہمیں گرگردے کی شادی کو آئے ہوئے ہوتا جدلے آئے ہیں موسیقی 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 پر لے کر گئی تھی اور اس کے بعد اس نے جو ہے ڈانس کرنا شروع کر دیا تھا بچوں کے ساتھ اس کو اچھا رکھتا ہے تھوڑے سی بچے جہاں پر دیکھتے ہیں وہ طرح وہاں پر پہنچ جاتے ہیں ان سے فرنشپ کرنے کے لیے تو یہاں پر اس کو ابھی دو تین بچے اور تھے پھر وہ چلے گئے ابھی ایک ہی بچہ رہ گیا ہے اس کے بعد پھر اور آ جائیں گے فرن کو دیکھ کر کے تو یہ تھا بچوں کا سو یہاں پر فوٹوگرافر بھی آ گئے تھے انہوں نے فرن کا بہت ہی پیارا سے ایک پکچر لیا ہے مجھے بہت اچھا لگا اور یہاں پر جو ہے پاپا بھی سب سے ملی رہے ہیں تو ابھی ہم لوگ آ گئے ہیں کھانے کی سائیڈ میں کیونکہ سب سے ملنا جلنا ہو گیا ہے تو اب کھانا بھی کھا لیتے ہیں سو بس ابھی ہم لوگ یہاں پر آ گئے ہیں اور چلتے ہیں کھانا کھانے کے لیے پھر اس کے بعد جو بھی دلہن کی انٹری ہوگی اور جیمیلا کا پروگرام ہوگا وہ تھوڑا سا لیٹ چلے گا تو اس کو ہم دیکھیں گے بعد میں پہلے پیٹ پوچھا کر لیتے ہیں کیونکہ کھانے کا ٹائم بھی ہو گیا ہے ابھی اس ویس میں کوئی کوئی ملتا جا رہا تو ان سے بھی مٹ رہے ہیں اور یہ ہمارا رازو بھی آ گیا ہے مجھے میرے شاہدہ کا میٹا ہے یہ تو وہ بھی کولر میں ہی رہتا ہے تو وہ اس نے بھی یہاں پر اس شادیہ ٹینٹ کر لی تو ورس ابھی ممی ہماری بہت زیادہ پیاری لگ رہی تھے فلیک ساڑی میں آپ لوگ بتانا مجھے کومنٹ کر کے کہ ممی اس ٹائب کی ساڑی بہت ہی کمی سے پہتے ہیں ان کو ایسا لگتا ہے کہ بہت زیادہ ہیوی ساڑی ہے تو اس لیے وہ نہیں پہنتے لیکن آج بہت اچھے لگ رہی تھے وہ یہاں پر دولی راجہ ویٹ کر رہے تھے دلہن کے آنے کا کیونکہ دونوں کی ساتھ ہی منٹری ہوگی تو ابھی دلہن بھی آ چکی ہے تو سلپا کے جہرے پر جو نور آیا تھا نا دلہن بن کر ویسے بھی وہ بہت زیادہ سندر ہے ہی اور اس دن تو اور بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھے وہ لال جوڑے میں کیونکہ شادی والے دن تو لڑکی کے اوپر نور آتا ہی ہے تو دونوں ہی جو ہے بہت زیادہ پیاری لگ رہے تھے جا رہے ہیں سٹیج پر کیونکہ یہ وہیں پر ہی جیمالہ ہوگی اور یہاں پر بہت اچھا سانگ چل رہے تھے تھیم کے اکارڈنگ مامون سانگ چل رہا ہے مامون سانگ چل رہا ہے مامون سانگ چل رہا ہے اور ہم سو کر اٹھ پی گئے ہیں کل رات بہت زیادہ لیٹ آئے تو سونے پہے اچھے سے نیت پوری ہوئی نہیں پہے ابھی بھی ایسا لگ رہا ہے کہ میں دوبارہ سو جاؤں لیکن نہیں سونا ہے ابھی بس فریس فریس سو گے اس کے بعد نہ کھاؤں گی اور اس کے بعد کچھ دیکھوں گی کیونکہ دو دن سے ویڈیو بھی نہیں گیا ہے جب پوری چل رہا ہے بھاگم بھاگوالا سوڑ بھاڑ ہے ابھی تو کبھی ادھر شادی میں جانا اور شادی میں جانا کبھی شاپ نے شاپنگ کے لیے جانا تو ایسا سوڑ چل رہا ہے اس ٹائم پہ تو اس لیے ہوڑ بھی ریگولرڈی نہیں آ پا رہے ہیں یہ تو رہی فلڈ پوری коїب لوٹ کلک �سد شادی کی بات کرتے ہیں اپ can Millennium ярم اچھا ہے اور ہم لوگ اس کی شادی میں گئے ہوئے تھے میں نے آپ لوگوں کو بتائی نہیں پایا ہے تو یہ ہمارے چاچا لگتے ہیں جی ہاں نون مسلم ہیں اور ہمارے گاؤں والے گھر کے جسٹ سامنے رہتے ہیں جہاں پہ ہمارا گاؤں میں گھر ہے نا اس گھر کے جسٹ سامنے ہی تو ان کی ایک ہی بیٹی ہے شلپا اور ایک بیٹا ہے شیبم تو شلپا کی شادی تھی تو اس لئے ہم لوگ گئے ہوئے تھے اور انویٹیشن تو کافی ٹائم پہلے ہی آگیا تو انہوں نے بولا تھا کہ سب کچھ وہیں سے ہی ہوگا وہیں پر ہی تمہیں اٹینٹ کرنا ہے پہلے سے ہی آنا پڑے گا گاؤں میں لیکن گاؤں میں ہم لوگ نہیں گئے کیونکہ وہاں تو کوئی ہے نہیں ہے نا پھر رکھنے رکھنے کی تھوٹی سے پریشانی رہتی ہے تو اس لئے جو ہے نا کیونکہ کھالا بھی ہماری ابھی امام ہو گئے یہاں پر ہی ہیں تو اس لئے ہم لوگ گاؤں وہاں اب زیادہ جاتے نہیں ٹھیک ہے اور رہی ان کی یہاں پروگرام کے بہاں تو ہم لوگ نہیں جا پائے ویسے تو یہ تھا کہ ہلدی مہندی دونوں ہی چیتے جو ہیں گاؤں سے تھیں شادی انہوں نے گوالر سی کری تھی اپنی بیٹی کی تو ہلدی مہندی میں بھی ہم لوگ نہیں جا پائے خیر چلو ہم نے شادی تو اٹینٹ کر ہی لی اس کی ہے نا اور مطلب ان چاچا سے ہمارا تھوڑا اچھا گھروبا ٹائپ کا ہے سلپا بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی ریٹ جوڑے میں اور شادی والے دن تلڑکی کے اوپر نے کھال آتا ہی ہے دونوں کی جوڑی بہت اچھی تھی آپ لوگ انہیں بھی دیکھی آپ لوگ مجھے بتانا اور بہت ساری دعائیں دینا نئے جوڑے کو ہمارے بس کھانا بھی نہ کھایا سلپا سے ملے چاچا چاچی سے ملے سب سے ملے بو آجی وغیرہ سب سے کیونکہ ہم سب کو جانتے ہیں اچھے سے تو سب سے ملے جلے پھر اس کے بعد بس جب لاسٹ میں جانا ہو رہا تھوڑا سا پریشان کرنے لگ گئی تھی کیونکہ گرمی اتنی زیادہ ہو رہی تھی نا وہاں پر حالانکہ کولر پنکے سب چل رہے تھے لیکن پھر بھی گرمی بہت زیادہ لگ رہی تھی تو یہ لاسٹ میں تھوڑا سا ہونے لگ گئی تھی پریشان تو میں نے کہا آپ تو چلو یار بیسے بھی بارہ بچ چکی تھی رات کے بس ہم نے جیمالہ دیکھی اور ہم لوگ جو ہے چاچا چاچی سے مل کر نکل آئے تو چاچا اور چاچی نے ہمیں کیا گفٹ میں دیا ہے مجھے ایک ساری دی ہے انہوں نے اور مٹھائی گریبے دیئے ہیں اور ساتھ میں ان کو بھی کچھ پیسے دیئے ہیں لفافے میں شاید ساید پانچ سو روپے دیئے لفافے میں تو ان کو بھی گفٹ ملا ہے اور بس پھر اس کے بعد جو ہے ہم لوگ نکل آئے تھے اور پھر رات میں تو ویڈیو بنانے کا منہ ہی نہیں کرا میں آئے تو بس اتنی زیادہ تھک گئی تھی نا کہ میں سو گئی کیونکہ بچوں کے ساتھ میں ویڈیو بنانے امپاسیبل سا ہو جاتے ہیں اور ان کے ساتھ میں تھک بھی جاتے ہیں تو ابھی جو ہے سارا سامان میرا پھیلا ہوا تھا کل کپڑے بغیرہ نکالے تو یہ اچھا نی لگ رہی ہے اچھا نی لگ جا ہی ہے کر کے ایک ایک کر کے سارے کپڑے فیل جاتے ہیں تو ان کو سمیٹ آئے میرے جولجی وغیرہ میں نے رکھی ہے تو یہی ساری چیزیں کرنے میں ابھی میں لگی ہوئی ہے یہ تو چلے گئے ہیں نئے والے کھر پہ کیونکہ ان کا فون آگیا ہے دو دن سے ان نے انہوں نے بھی چھٹی منا رہی تھے کیونکہ وہ بھی شادی وغیرہ میں گئے ہوئے تھے تو اسی لئے تو ابھی یہ تو چلے گئے ہیں ابھی ہو رہا ہے سو رہی یہاں پر تو ابھی اس کو سونے دیتے ہیں اور ہم جب تک نہا لیتے ہیں اور پھر مجھے ویڈیو بھی ایڈٹ کرنے ہی اور یہ والی ویڈیو آج ہی دینی ہے مجھے کیونکہ دو دن سے کوئی بھی ویڈیو نہیں بن پائے ہیں تو بھاگا بھاگ میں ایسے ہی لگے ہوئے ویڈیو بھی مطلب نہیں ہو پا رہی ہے زیادہ کچھ خاص تو ایسا ہی چل رہا ہے میرا سجیوز جو چلیے گئے کافی ساری باتیں میں تھے آپ لوگوں سے کر لی ہیں بتانے کو تو بہت کچھ ہے لیکن ویڈیو بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا اس ویڈیو یہی کر دیتے ہیں ملیں گے پھر سے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ میں اللہ حافظ